ہیلو فرینڈز انفو ٹیک نو ورلڈ میں خوش آمدید فرینڈز یہ پاسٹ پیپر ہے پیٹرول آفیسر کا جو کہ سکسٹین تھ جولائی دوزار اٹھارہ کو یہ پیپر ہوا تھا اس پیپر کے سارے کونسٹنز میرے پاس ہیں جو کہ میں نے حل کیے ہوئے ہیں دو پارٹس میں نے پہلے اپلوڈ کر دیئے ہیں اور آج یہ تیسرا پارٹس ہے جو کہ میں حل کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلیئے اس پارٹس کو حل کرتے ہیں question number ہے 41 the tenure of the office of the prime minister in pakistan is a. 4 years b. 5 years c. not fixed d. none of these تو correct answer جو ہے وہ ہے ب 5 سال کے لئے question number ہے 42 the tenure of national assembly of pakistan is a. 5 years b. 6 years c. not fixed d. none of these تو correct answer جو ہے وہ ہے 5 years اس کا بھی 5 سال ہوتا ہے question number ہے 43 the first direct elections on the basis of universal adult franchise basis were held in 1956 b. 1952 c. 1970 تو correct answer جو ہے وہ ہے c c is the correct answer ہے ہمارے پاس اس کے بعد question number ہے 44 پاکستان's last census was held in a. 2015 b. 2016 c. 2017 تو correct جو answer ہے وہ ہے c according to the constitution of pakistan census should be held after every 5 years 8 years c. 10 years c is the correct answer question number ہے ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے question number ہے 46 46 questions ہے ہمارے پاس when pakistan became full member of a.c.n a. 1985 b. 1988 c. never d. none of these تو اس کا member کبھی بھی نہیں ہونا پاکستان c is the correct answer question number ہے 47 who was the last governor journal of pakistan a. اسکندر مرزا b. غلام محمد c. خواجہ نازیم الدین d. none of these تو پہلے جو governor تھے پاکستان کے وہ تھے قائد عظم محمد علی جنا دوسرے جو تھے وہ تھے خواجہ نازیم الدین تیسرے جو تھے وہ تھے غلام محمد اور جو last تھے جو آخری تھے وہ تھے اسکندر مرزا تو a is the correct answer ہمارے پاس یہاں پہ question number 48 ہمارے پاس famous muslim king of india قطب الدین abogs tom is in ملتان lahour چکوال تو b is the correct answer یہاں پہ ہمارے پاس question number 49 کو دیکھیں محمد بن محمد بن قاسم محمد بن قاسم invaded number 50 when when cndh was separated from bambay cndh bambay biting ibrahim's son ibbrahim was barring from a a hضرت khadijah رضی اللہ تعالی انہا c hضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا b hضرت maria d none of these دو جو کرکٹ آنسر ہے وہ ہے بی کوشن نمبر ہے ففٹی تھری وچ مسلم پائوس کیلیف کنکویڈ ایران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نن آف دیس دو جو کرکٹ آنسر ہے وہ ہے بی بی اس دا کرکٹ آنسر کوشن نمبر ہے ففٹی فور who first of all proposed حضرت ابوبکر as caliph after the holy prophet peace be upon him حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نن آف دیس تو جو کرکٹ آنسر ہے وہ ہے بی بی اس دا کرکٹ آنسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ which piers caliph had to face and fight against false clamors of نبوت اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نن آف دیس تو جو کرکٹ آنسر ہے وہ ہے بی اس قیسٹین کو آپ سرچ کر لی جیگا 56 سی ہائے ستہ سی ہائے ستہ کیا ہے اے تفسیر آف دا قرآن بی ہسٹری آف ارلی اسلام سکس وولینز سی کولیکٹیو ٹائٹل یوزد فار دا سکس بکس آف حدیث دی نن آف دیس تو کرکٹ آنسر جو ہے وہ ہے سی یہ سکس بکس ہیں حدیث کی کسٹین نمبر ففٹی ایٹ باطل آف خیبار سکس ہندرڈ ٹونٹی ایٹ ایڈی سکس ہجرہ واس فارڈ بائی مسلم مسلم انٹر دا کمانڈ آف تو یہ کمانڈ ہوئی تھی سی سی کرکٹ آنسر حضرت محمد پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی کمانڈ کی تھی کسٹین نمبر ففٹی نائن واتز جزیہ in islamic state a attacks charged from non muslims b war بھوٹی c attacks charged from all in war time تو جو کرکٹ آنسر ہے وہ ہے a question نمبر 60 procedure of وزو evolution is mentioned mentioned in سور a al wqra b sur al anam c sur al maida تو جو correct answer ہے وہ sur al maida دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا کوئی غلطی ہو تو اس کو correct کرکے مجھے کومنٹ میں کومنٹ کیجئے گا اور آج تین پارٹ مکمل ہوئے دو پارٹس میں مزید اپلوڈ کروں گا بہت جلد وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تینک یو تینک یو سو مچ موسیقی موسیقی